ہمارے ٹیم انڈیا کے لئے بہت خرابی تھا ہمارے ٹیم ٹی ٹوئنٹی کے سہیں فینل سہیں بہار ہو گئی تو آج ہم اسی ٹوپٹ میں بات کریں گے اور کچھ انڈیا کے پرانے پلیئرز اور کچھ یوٹیوپرز کی ٹویٹ آپ کے ساتھ سیئر کریں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں انڈیا کے انگلینڈ سے ہار پر سچی تدر کر کہتے ہیں کہ ایک سکے پر دو پہلے ہوتے ہیں ہم جیسے ہی اپنے ٹیم کی جیت پر خوشیان آتے ہیں ہمیں ویسے ہمیں ان کے ہار پر بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے بس اگلینڈ کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی خیر ہے نا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم کو کالیاں دے لیں اسی پر ریانٹ کرتے ہوئے ایک یوٹیوپر کہتے ہیں جن کا نام لکشے چودری ہے انگلینڈ کے خلاف ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھڑوے پاکستان کے خلاف آل اٹ ہو جائیں گے اور اسی سیم ٹاپک پر ٹویٹ کرتے ہوئے نشچہ ملہان کا ٹریگرڈ انسان کہتے ہیں کہ میں تو فوٹبال فائن ہو گئی اور پھر گینیز ورلڈ ریکارڈ گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ آتی ہے کہ ایزی ایس چیز ان دی ہیسٹری مینز کیا یہ کرکٹ اتحاس کا سب سے آسان رنگ چیز ہے تو آپ بھی کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیا یہ گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ کی بات صحیح ہے یہ غلط اور پھر انفان پتھان ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگلینڈ یو آر فار بیٹر ٹیم کانگرچلیشن اینڈ فور ٹیم انڈیا لارڈ ٹو لرن اینڈ کم ہرڈر نیکس ٹائم اسی پر ریعت کرتے ہوئے آبیس سے ایک ملہان اکے اے فکرہ انسان ٹویٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے پاس صرف پیرات کو لی ہی ہے جو بڑے میچ لیئر ہے کیا آپ کا ماننا ہے آپ کو ماننا ہے پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں پھر اگلا ٹویٹ جو ہے وہ ہے تھگیز اکے اے محش کشوالا وہ ٹویٹ کرتے ہیں جس میں روحیس سرما کی ایک سیٹ پچھر ہوتی ہے اور لکھتے ہیں یار بھائی پھر وہ اس سے بھی فائنل ہوا لیا اس کے بعد تھگیز کچھ ٹرولروں کو جواب دیتے ہوئے اور انڈیا کے سپورٹ میں لکھتے ہیں وہ بھی انڈیا کرکیٹر کو ان کے کمنٹ سپسن میں گالیاں دے رہے ہیں جو خود گلی کرکیٹ میں سپ گٹر سے بال نکالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں اور انڈ میں ویرات کو لیکھو ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں going home tomorrow not a good feeling اور میرا یہ من ہے کہ ان کی یہ feeling کو پورا دیش فیل کر رہا ہوگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں بھی 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 ب